آخر ہم کیوں اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی جاری رکھتے ہیں بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے بہت اچھی طرح سے ایک صاحب کو میں نے نصیحت کی عمرے کے بڑے شائع تھے حج پہ جاتے تھے اور باقائطہ کافلے بھی لے کر جاتے تھے کافی ساری کمپلینٹس اور بہت سارے لوگوں کی شکایات میرے پاس جمع تھیں ایک اسلامی اقوت اور اسلامی محبت کے ناتے میں نے انہی نصیحت کرنا چاہی الہدگی میں سمجھانا چاہا کہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں یہاں آپ کچھ بات کرتے ہیں وہاں کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے نیکی کے اس سفر میں اس غلط بیانی سے بہت پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو تو آپ کو ایسا سلسلہ زیب نہیں دیتا انہوں نے جو مجھے جواب دیا میرے لئے بڑا حیران کن تھا اور مجھے یہ انتاظہ ہوا کہ ہم نے نیکیوں کو کس معنی میں لیا ہوا اس نے مجھے سیدھا ہی یہ بات کہی کہ دیکھئے آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ انسان جب حج و عمرہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے مبرہ ہو جاتا ہے تو میں تو ہر سال عمرہ کرتا ہوں تو اگر مجھ سے کوئی کمی کتائی ہو بھی جاتی ہے تو عمرے سے اور حج سے میرے گناہ صاف ہو جاتا ہے گویا ہمارے اس محترم نے اپنی زبان سے اس بات کا اگرچہ اظہار نہ کیا لیکن اپنے اس جواب سے اس نے یہی کہا کہ ہماری نیکیاں گناہ کرنے کا ہمیں سرٹیفکیٹ دیتی ہیں جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اثر تک اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے حضور سے گناہ ماف تو ہو ہی گئے ہیں تو نئے سیرے سے پھر گناہ کرتا ہوں اس طرح کے ہمارے تصورات ہیں بلکہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو چار پانچ دفعہ طلاق دیتی لاہور شہر کا وہ اچھا بظاہر سنجیدہ پڑھا لکھا انسان معلوم ہوتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ چار پانچ دفعہ طلاق دینے کے بعد بھی آپ نے اپنی بیوی کو گھر میں رکھا ہوئے ہیں شریعت تو تیسری طلاق کو فائنل کہتی ہے اس کا جواب بھی میرے لئے کسی انکشاف سے کم نہ تھا کہ لگا آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے سے سب گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو میں نے تو طلاقیں دے کے توبہ کر لی تو اس لیے اب میں نے اس کو آباد رکھوں اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہم توبہ کو نیکی کو نماز کو عمرہ کو حج کو زکاة کو انفاق کو استغفار کو تصدیق کو سبحان اللہ کو دروش شریف کو اس طرح کی روحانی معمولات کو اپنی اصلاح کی بجائے اپنے گناہوں کا لائسنس سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ نیکیاں ہیں نا لہذا میں اگر کوئی دو چھار گناہ کر بھی لیتا ہوں تو کیا برک بڑھتا ہے